دوستو ہم نے اکثر ایسے جادو گروہ کی کہانیاں سنی ہیں جن کے ہاتھ کوئی چمتکاری ریلک لگ جاتا تھا اور ریلک میں موجود شکتیوں سے ان کا جیون بدل جاتا تھا کیا ایسے چمتکاری ریلک ہماری دھرتی پر ایگزسٹ کرتے ہیں سننے میں تو یہ کالپنک باتیں ہی لگتی ہیں لیکن شروعات سے دھرتی پر الگ الگ طرح کے چمتکاری ریلک سپائے گئے ہیں جن کی شکتیاں کسی کا بھی جیون بدل سکتی ہیں آج کے اپیسوڈ میں ہم کچھ میسٹیریس اور جادوی ریلکس کی بات کریں گے جو سچ میں ایکزسٹ کرتے تھے اور ساتھ ہی جانیں گے کہ کیا کوئی چمتکاری ریلک بھارت میں بھی موجود ہے تو اپیسوڈ کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو ریلکس یا انشنٹ میسٹریس کی بات آتے ہی سب سے پہلے ہمارے مند میں ایجپ کا نام آتا ہے کیونکہ یہاں کا اتحاس کافی رہ سمئی ہے ٹوٹن خامین نے ایجپ پر لگ بگ دس سال تیرہ سو بتیس سے لے کر تیرہ سو بائس بیسی تک راج کیا ٹوٹن خامین کو ایجپ میں کسی بھگوان سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا ساتھ ہی ان کا جیون رہسیوں سے بھرا ہوا تھا انیس ورش کی آئیوں میں ان کی مرتی ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے کئی رہسمائی راز یور 1922 میں بریٹس آرکیولوجسٹ ہورٹ کارٹر نے ٹوٹن خامین کے ٹوم کو ویلی آف دھ کنگز میں ڈھونڈ نکالا اتنے لمبے سمئے میں لٹیروں نے لگ بگ ہر ایک ٹوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لی تھی لیکن ٹوٹن خامین کی ٹوم پوری طرح انچوئی تھی کارٹر کو لگا کہ لٹیریس ٹوم تک پہنچ نہیں پائے ہوں گے شاید اس لیے ایک دم سرکچت ہے لیکن بات تو کچھ اور ہی تھی ٹوم کو کھولتے سمیں وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کے ساتھ بڑی درگٹنائے ہوئی کچھ لوگوں کی موت اچانک ہو گئی اور باقی بچے لوگوں نے اپنا سب کچھ ہو دیا ایکسکیویشن کے دوران کارٹر کو درجنوں اگیات لوگوں کے لٹس ملے جنہوں نے انہیں وون کیا کہ وہ گلتی سے بھی اس ٹوم کو نہ کھولیں کیونکہ یہ شراپت ہے کارٹر نے ٹوم کھولی لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا ان کے کولیکس کے ساتھ ہوا تھا کارٹر کے پاس موجود تھی ایک چمتکاری رنگ جسے دی رنگ آف را کہا جاتا تھا یہ رنگ انہیں وکٹورین ایرا کے دوران ایک پراشین پریسٹ کی قبر سے ملی تھی جس میں چمتکاری شکتیاں تھی اس رنگ کے بارے میں ایسی مانتہ جوڑی تھی کہ یہ رنگ جس کے پاس بھی ہوتی ہے اس کی سرکشہ پارلوک ایک شکتیاں ہر حال میں کرتی ہیں کارٹر کے بعد وہ رنگ کہاں گئی یہ آج تک ایک رہس ہی ہے اب بات کرتے ہیں ہینڈ آف کلوری کی ایک ایسا ریلک جو اپنی چمتکاری شکتیوں سے اپنے سامنے پڑھنے والے سبھی لوگوں کو بے سود اور بے ہوش کرنے کی طاقت رکھتا ہے دوستو یہ ہینڈ آف کلوری دراصل کسی خاص ویکتی کے ہاتھ نہیں بلکہ انہیں کالا جادو اور رہسمائی ٹوٹکوں سے بنایا گیا تھا کوئی ایسا ویکتی جسے خون یا کسی بڑے اپراد میں فانسی کی سزا ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹ کر اسے ممی فائک کیا گیا اسی ویکتی کے فیٹ سے کینڈل بنائی گئی اور ایٹنگ سینچوری کی رہسمائی کتابوں کے ذریعے ایک خاص پرکریہ سے ہینڈ آف کلوری بنایا گیا کہا جاتا ہے اس ریلک کی مدد سے دور لوگز کھولے جا سکتے ہیں اور گھر میں موجود لوگ سوتے رہ جاتے ہیں چوروں نے اس ریلک کا استعمال کیا کئی گھروں میں لوٹ کی اور وہ کبھی پکڑے بھی نہیں جاتے تھے لیکن اس کا آخری نمونہ یور 1935 سے ویڈ بی میوزیم میں رکھا ہوا ہے ہمارا تیسرا چمتکاری ریلک ہے ڈیورنڈال جس میں پانچ تتووں میں سے ایک وائیو تتو کی شکتیاں ودیمان ہیں یہ چمتکاری سوارڈ ایک لیجنڈری میڈیول فرانچ واریئر کے پاس تھی جس کا نام رولنڈ تھا رولنڈ کو میڈیول فرانس کا گریٹس واریئر مانا جاتا ہے شاید ان کی یہی قابلیت دیکھ کر انہیں یہ سوارڈ دی گئی تھی یہ سوارڈ دراصل گریگ گارڈ ہیکٹا نے بنائی تھی یہ اتنی شکتی شالی سوارڈ تھی کہ اس سے پتھر یا چٹان کو بھی بھیدہ جا سکتا تھا ایک اٹیلین رولر کو اس سوارڈ کے بارے میں خبر ہوئی تو اس نے اسے پانے کے لیے رولنڈ پر آکرمنٹ کر دیا رولنڈ کی سینہ کم تھی اور وہ یدھار گئے لیکن رولنڈ نے اس تلوار کو کسی غلط ہاتھ میں نہیں جانے دینا چاہتے تھے رولنڈ جانتے تھے کہ اس تلوار کو نشٹ کرنا اسمبھو ہے اس لیے رولنڈ نے وہ تلوار اپنی اوپر موجود چٹان کی طرف فیکی جو سیدھا چٹان میں دھس گئی آج بھی فرانس کے چیپل میں یہ سوارڈ موجود ہے جسے دنیا بھر سے ٹورسٹ دیکھنے جاتے ہیں بھارت میں موجود ریلک کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم کنگ سالومن کی میجیکل رنگ کے بارے میں جان لیتے ہیں فوک ٹیلز میں بتایا گیا ہے کہ آرکینجل مائیکل نے کنگ سالومن کو ایک میجیکل رنگ گفٹ کی تھی اس رنگ میں ڈیمنز اور جن کو نیانترت کرنے کی شکتی چھپی ہوئی تھی اس دوران یہ ڈیمنز ڈیزرٹ ایریا میں رہتے تھے سالومن نے رنگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈیمنز کو سمن کیا اچانک ان کے سامنے ڈیمنز اور جن کی کتار کھڑی ہو گئی جو کافی خطرناک تھے سالومن انہیں دیکھ کر گھبرا گئے انہیں لگا یہ ڈیمنز انہیں ختم کر دیں گے لیکن وہ سالومن کے سامنے جھک گئے تب سے سالومن ڈیمنز کو نیانترت کرنے میں سکشم ہو گئے تھے لگ بگ دو ہزار سال تک یہ لیجنگ فوک ٹیلز میں سنایا گیا اور کنگ سالومن کی قبر سے یہ رنگ چوری کر لی گئی اس کے بعد یہ رنگ کئی لوگوں کے پاس گئی آج بھی مانا جاتا ہے یہ رنگ کسی نہ کسی کے پاس موجود ہے جو ڈیمنز کو کمانڈ کر سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت میں موجود ریلک کی اس کے لیے ہمیں مہا بھارت کال میں جانا ہوگا جب پانڈووں اور کورووں کے بیٹ چوپڑ کا کھیل ہوا تب شکونی نے چالاکی سے یودشٹر کو ہرا دیا اسی صبح میں دروپدی کا وست رہرن ہوا اور پانڈووں کو بارہ ورشوں کا ونواس دیا گیا پانڈووں سے جنگل میں ملنے کے لیے بڑے بڑے ریشی مونی راجہ اور صلاحکار آتے تھے جو اپنی اپنی ویبین سمسیاں کے سمدھان کے لیے چنتن کرتے تھے اس زمانے میں گھر آئے مہمان کو بنا کھلائے بھیجنا اپمان سمجھا جاتا تھا لیکن دروپدی اس بات سے پریشان تھی کہ ون میں انہیں کھانے پینے کے لیے مشکل سے ہی کچھ مل پاتا تھا جس میں سب کا گزارہ ہونا بھی بے حد مشکل تھا ایسے میں گھر آئے اتیتیوں کو بھوجن کرانا کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا یودشٹر سے جب دروپدی نے اپنی سمسیاں بتائی تو انہوں نے سوریہ دیو سے پراتھنا کی اور اپنی سمسیاں ان کے سمکش پرکٹ کی سوریہ دیو نے یودشٹر کو اکشے پاتر بھیٹ کیا یہ ایک ایسا پاتر تھا جس کے اندر سے کتنا بھی بھوجن نکالا جائے وہ تب تک ختم نہیں ہوتا تھا جب تک سب کو بھوجن کروا کر دروپدی کھانا نہ کھالے دروپدی کی بھوک مٹنے کے بعد ہی وہ پاتر کھالی ہوتا تھا لیکن اس پاتر کی شکتیاں صرف بارہ ورشوں کے لیے تھیں جب تک پانڈگو کا ونباس ختم نہیں ہو جاتا دوستو اس کے علاوہ اکشے پاتر کی ایک الگ کہانی بھی ملتی ہے کچھ لوگ یودشتر دوارہ سورے دیو سے پرابت کیے گئے اکشے پاتر کی کہانی کو گلت مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب پانڈگو کو کھانے پینے کی بھاری سمسیاں ہونے لگی تھی تب ایک دن شری کرشن ان کی کٹیاں میں آئے تھے دروپدی نے کرشن سے اپنی پیڑا بتائی تھی جسے سننے کے بعد کرشن نے دروپدی کو وردان کے روپ میں یا اکشے پاتر دیا تھا اس کے بعد ہی مہارشی درواسہ ان کی کٹیاں میں تب پدا رہے تھے جب دروپدی بھوجن کر چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اکشے پاتر خالی ہو چکا تھا اب مہا بھارت کال کے بعد اس اکشے پاتر کا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن آگے چل کر اس کا ذکر دکشن بھارت کے ایک مندر میں ملتا ہے کرناٹک کے ادیپی میں ستھٹ ادیپی کرشن مندر میں اچار امادہ رہتے تھے جنہیں خود بھیم کا افتار مانا گیا ہے انہوں نے جب مندر میں خودائی کروائی تو انہیں وہی اکشے پاتر ملا تھا مانا جاتا ہے کہ آج بھی یہ اکشے پاتر ادوپی کرشن مندر میں موجود ہے دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کریں ان ریلکس کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ میں دیں اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا سکتے ہیں ہم جلد آپ سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے دھنیواد